موسیقی خوش آمدید دادا آپ سب کو اماری طرف سے آپ آج گرہ طریق ہے اور صبح کے آٹھ بچ کر پینٹیس منٹ ہوا چاہتے ہیں آپ کے سامنے حضر خدمت ہے پروگرام سلام جے کے لے کر ہمارا ماننگ شو پچھلے کافی عرصے سے آپ اس کو دیکھتے آ رہے ہیں اور جس محبت اور پیار کے ساتھ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور فیڈبیک کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ مستقبل میں بھی آپ اسی طریقے سے اس کو دیکھتے رہیں گے فیڈبیک ہمیں کرتے رہیں گے ہماری خامیوں کو تائیوں کو نظر انداز بالکل نہیں کریں گے بلکہ ہم تک ضرور وہ اپ ڈ پہنچائیں گے ہمیں باخبر کریں گے تاکہ ہم ہر دن نئی کوشش کے ساتھ نئی امید کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں آپ کی آواز کو حکومت تک پہنچائیں کیونکہ آواز بھی آپ کی معاملے بھی آپ کے مسائل بھی آپ کے اور چینل بھی آپ ہی کا ہے ہم تو صرف ایک چھوٹے سے ذریعے ہیں یہاں پر جہاں سے ہم آپ کے سامنے آتے ہیں اور صبح جب ہم آپ کے سامنے آتے ہیں تو کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ آپ کو نہ صرف جمعہ کشمیر کی خبروں سے باخبر کرایا جائیں بلکہ ملک کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے بھائی لوگ کامی پہمانے پر کیا کچھ چل رہا ہے اور ہر ایک معاملے کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اس پروگرام میں جو دس بجے تک آتا ہے اور تین پڑاؤں پر اس پروگرام کو لے آتے ہیں آپ کے سامنے پہلے اور دوسرے مرحلے میں لگاتار خبریں ہوتی ہیں اور نوبت کر چالیس منٹ کے بعد جب آتے ہیں تو آپ اور ہم گفتگو کرتے ہیں مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ ہماری فون لائنز پر بات کرتے ہیں اور وہ وقت ہوتا ہے نوبت کر چالیس بیالیس منٹ کے آس پاس اور آخری دس سے پندرہ منٹ آپ کے لیے وقت رکھے جاتے ہیں آج بھی یہ ٹائپ فارمیٹ اسی طریقے کا رہے گا لیکن سب سے پہلے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ ہسٹری آب دے ڈی میں آج کیا کچھ ہے کیونکہ تاریخی پس منظر میں جب ہم کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک لمبی فرست ہوتی ہے لیکن اس میں سے چند اہم واقعات کیا کچھ آج رونما ہوئے ہیں بتائیں گے میرے ساتھی آسف رشید دلی سٹیوڈیو میں موجود ہے خوش حامدید گوڈ ماننگ بہت بہت سواگت استقبال ہے آپ سب ہی کا پروگرم آپ سلام جی کے دیکھ رہے ہیں دلی کے سٹیوڈیو سے براہ راست آگاز کرتے ہیں ہسٹری آف دے ڈی سے اتحاس میں آج کیا کچھ خاص ہے تاریخ کیا بتاتی ہے گیارہ اکتوبر ہے آج سال دوہزار بائیس سترہ سو سینتیس میں آج ہی کے دن کلکتہ کے اندر جہاں زلزلے سے تین لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گوا دی تھی تباہ کن زلزلہ اب تک کی تاریخ کمانا جاتا ہے مغربی بنگان کے اندر انیس سو بتیس میں نیو آرک امریکہ کے اندر سیاسی مہم کے لیے پہلی نشریات ہوئی تاریخ کیارہ اکتوبر تھی سال تھا انیس سو بتیس دوہزار میں آج سے بائیس برس قبل جنوبی افریقہ میں کرکٹ بورڈ نے ہینسی کرونیے پر تاہیات یعنی پوری زندگی کے لیے پابندی آئیت گردی اور آج تک وہ کھیل کے میدان پر بھی نظر نہیں آتی کیونکہ فکسنگ جیسے معاملات اور دیگر چیزیں جو ان کی اس وقت سامنے آئی تھی آئی سی سی کی قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے جنوبی افریقے کرکٹ بورڈ نے ان کے خلاف کی کاروائی عمل میں لائی تھی اٹھارہ سو باون میں آج ہی کا دن تھا گیارہ اکتوبر کا جب آسٹریلیا میں سیڈنی کے اندر یونیورسٹی کا آگاز ہوا اٹھارہ سو باون کو دنیا بھر کی بڑی یونیورسٹیوں میں جس یونیورسٹی کو شامل کیا جاتا ہے وہ سیڈنی یونیورسٹی آج کے دن شروع ہوئی دوہزار بارہ میں اقوام متحدہ نے یعنی یونیٹی نیشن سے آج کے دن ہی بچیوں کے عالمی دید کے طور پر آج کے دن کو منانے کا اعلان کیا شروعات آج کے دن ہوئی اور آج بچیوں کا عالمی دن اقوام متحدہ کے مطابق منائے جاتا ہے دس برس اس بات کو بھی یا اس فیصلے کو ہو چکے ہیں گیارہ اکتوبر کو دوہزار بارہ میں یہ فیصلہ ہوا تھا سال تھا اٹھارہ سو اٹھ سٹھ تاریخ تھی گیارہ اکتوبر کی جب تھومس ایلوائیڈیسن نے اپنی پہلی ایجاد برکی آواز کی مشین پیٹنٹ کروائی جن نے بل بھی بنایا اور گیارہ اکتوبر اٹھارہ سو اٹھ سٹھ کو جن نے پہلی بار یہ جو ان کا پہلا تجربہ تھا جو کامیاب ہوا برکی آواز کی مشین پیٹنٹ کروائی اپنے نام کروالی انیس سو سینٹالیس میں برازیل اور چلی نے روس سے صفارتی تعلقات آج کے دن منقطع کر دیئے ختم کرنے کا فیصلہ ہوا تھا گیارہ اکتوبر انیس سو سینٹالیس کو اور اس کے تقریباً آٹھ برس بعد یعنی انیس سو چھپن میں خلائی جہاز چیلنجز کی کیترین یون فضائی میں فضا میں آج کے دن پہلی ایسی خاتون بنی تھی جو سب سے پہلے سپیس میں گئی تھی ایسی خلاباز بنی تھی انیس سو چھپن میں یعنی خواتین کے لیے اور سائنس کے اعتبار سے بھی آج کا دن کافی احمد کا حامل اکتوبر گیارہ انیس سو چھپن کو یہ تاریخ بنی تھی اب ہسٹری آف دہ دی کے بعد پروگرم کا آگاز کریں گے اور سب سے پہلے اشفاق آپ کو خبر بتائیں گے جمہ کشمیر کے تعلق سے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے نئی دل لیس آپ بلکل جی خبروں کے سفر کا کرتے ہیں آگاز اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے الہیدگی پسند سعید علی گیلانی کے داماد الطاف شاہ کی حوالے سے کیونکہ اس وقت ہی اہم اور بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ دل لی سے ہی سامنے آئی ہے کہ ایمز کے اندر زیر علاج الطاف شاہ کا آج صبح انتقال ہوا ہے اور الطاف کی بیٹی نے بازابتہ طور پر ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے اس بات کی جانکاری دے دی ہے الطاف شاہ کا منگل کے روز صبح دل لی کے ایمز اسپتال میں انتقال ہو گیا ہے انہیں کینسر کی تشقیش کے بعد مناسب علاج کے لیے دل لی کے ایمز اسپتال منتقل کیا گیا تھا اور اس وقت ٹیرر فننگ معاملے میں کے الزام میں قید سعید علی گیلانی کے داماد الطاف شاہ کا منگل کے روز دل لی کے ایمز اسپتال میں انتقال ہو گیا ہے اس حوالے سے تفصیلات پر آہم کرتے ہوئی شاہ کی بیٹی روہ شاہ نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد ایمز میں انتقال کر گئے ہیں اور بطور قیدی وہ وہاں پر تھے ٹویٹ آپ کے سامنے ہیں جو ان کی بیٹی نے آج صبح صبح کیا ہے واضح رہا ہے کہ شاہ کو دلی ہائی کوٹ نے کینسر کی تشکیز کے بعد مناسب علاج کے لیے دلی کے ایمز اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا اور اس قبل محمد الطاف شاہ کی بیٹی نے ملک کے وزیراعظم نرندر موڈی کے نام کھلا خط لکھ کر اپنے بیمار والد کے لیے پوری ٹی بی امداد کی درخواست کی تھی الطاف شاہ فلحال تہار جیل میں مقید تھے اور گزشتہ دنوں علیل ہونے کے بعد انہیں پہلے رام بنوہر لوئیہ اسپتال آیا گیا تھا اس کے بعد ایمز کے اندر منتقل کر دیا گیا تھا بہرحال آج ان کی علل سبا موت ہوئی ہے اور بازابتہ طور پر ان کی جو بیٹی ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور ٹویٹر پر انہوں نے ٹویٹ کر کے اس بات کو آیاں کیا ہے سعید علی گیلانی کے دھماد الطاف 2018 میں قومی تحقیقاتی ایجنسی کے ہاتھ آئے تھے جب ٹیرر فنڈنگ معاملے میں بڑے پیمانے پر گربتاریاں ہوئی تھی اور تب سے لے کر لگاتا تہار جیل میں مقید تھے ان پر ٹیرر فائنانس معاملے کے کئی سنگین الزامات تھے تہار جیل اور عدالت کے بیچ میں کئی بار وہ نے دیکھا بھی گیا تھا تاہم اس بیچ خبر سامنے آئی تھی کہ وہ کافی بیمار ہے اس کے بعد رامانوہر اسپتال کے بعد دلی ہائی کورٹ کے حکم نامے پر انہیں ایمز منتقل کیا گیا تھا لیکن جہاں تک الطاف کے اہل خانہ کا ماننا ہے ان کا ماننا ہے کہ عدالتی حکم نامے کو بالا اطاق کئی بار رکھا گیا کیونکہ عدالت نے بعض عابطہ طور پر اس بات کا حکم بھی دیا تھا کہ ان کے بیٹے یا اہل خانہ کو ان سے دو گھنٹے ملاقات کرنے کی ہر دن اجازت دی جائے جس کو نہیں مانا گیا اور فیلال اب خبر یہ ہے کہ الطاف اس دنیا میں نہیں رہے کینسر کے مرض میں مقتلع تھے اور گزشتہ کئی دن سے لگاتار سرخیوں میں بھی بنے رہے تھے ان کی بیٹی کی طرف سے کبھی چٹھی لکھی گئی کبھی محبا مفتی کی طرف سے ری ٹویٹ اس کو کیا گیا اور آج خبر سامنے آئی کہ الطاف شاہ جو سید علی گیلانی کے داماد تھے اس دنیا میں نہیں رہے کینسر کے مرض میں مقتلع تھے ٹیرر فانڈنگ فائنانس ماملے میں قید تھے اور آج ان کی ایمز کے اندر انتقال ہو گیا ان کی بیٹی کی طرف سے ٹویٹ کر کے یہ بات سامنے رکھی گئی ہے ٹیرر فانڈنگ کیس میں وہ کافیت سے مقید تھے اور گزشتہ ہفتے ہی آپ کو یاد ہوگا جہاں پر معاملہ عدالت میں بھی پہنچا تھا اور عدالت سے کیونکہ اہل کھانا کی طرف سے درپاس بھی گئی تھی کہ انہیں میڈیکل بنیادوں پر کم سے کم رہا کیا جانا چاہیے لیکن وہ تو نہیں ہوا تھا مگر یہ ضرور تھا کہ عدالت کی طرف سے جو حکم اس وقت صادر کیا گیا تھا جیل اتھولٹیز کو کہ انہیں علاج کی گھر سے اسپتال لے جانا چاہیے جس کے بعد وہ آل انڈیا انسٹوٹ آف میڈیکل سائنسز میں زیرہ علاج تھے جہاں پر انہیں آخری سانس لی روہ شاہ ان کی بیٹی ہیں جن کے طرف سے ٹویٹ کر کے اس کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے آگے بڑھتے ہیں بات اب ذرا تحقیقاتی ایجنسیوں کی بھی کرتے ہیں کاروائی جمہو کشمیر سے لے کر راجعوری پونچ تک یعنی وادیہ کشمیر کے مختلف فضلہ سے ہوتے ہوئے راجعوری پونچ تک کی گئی ہے اور نائیے کی طرف سے نیشنل انیسٹیگیشن ایجنسی نے صبح صبح چھاپے ماری کی ہے کاکہ پورا پولواما کے اندر اور ابتدائی ریپورٹس کے مطابق جو تفصیلات شیئر کی جارہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ الفلاہ پبلک ٹرس پر بھی چھاپے ماری کی گئی ہے تکریم کی طرف سے صبح صبح ساؤت کشمیر کے اندر اور ایڈوکیٹ علی محمد کے گھر پر بھی چھاپے ماری کی گئی ہے جو کہ اس وقت جیل میں بند ہیں ان کے گھر پر اور الفلاہ جو پبلک ٹرسٹ ہے ان کے کچھ ذمہ داران سے بھی پوچھتا ہے صبح صبح جو ذرائع سے جانکاری مل رہی ہے اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ساؤت کشمیر کے پولواما کے ساتھ ساتھ سرہدزلہ پونچ کے اندر بھی ریاستی تحقیقاتی ایجنسی یعنی ایسا ہیے کے طرف سے بھی چھاپے ماری کی گئی ہے یعنی دو مختلف مقامات پر اور ساؤت کشمیر سے اب خبر یہ ہے کہ کاروائی صبح صبح ہوئی اس میں ایک اور اپ ڈیٹ آ رہا ہے جس ساؤت کشمیر کیس سے جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں ابھی قومی تحقیقاتی ایجنسیاں پولیس کی طرف سے اس میں تصدیق ہونا باقی ہے تحقیقاتی ایجنسی نائی نے آج صبح جنوبی کشمیر کے جہاں پولواما کے اندر چھاپا ماری کی ہیں وہ ذرائع کے مطابق یہ جو چھاپا ماری ہوئی ہے یہ چرر فائننس محملے میں ہوئی ہے اور ریبین چترگام علاقے میں چھاپا ماری جو شروع کی گئی تھی اس میں کئی اہم دستویزات برامت کرنے کا دعویٰ بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تم ذرا سے یہ اطلاع تاری ہے لیکن پلواما اور جو پنچ کی خبر ہے وہ تصدیق کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ادھر شپیاں سے ذرا سے خبر ہے کہ وہاں پر بھی اس وقت چھاپا مار کاروائی جو ہے وہ جاری ہے یہ تو تھی جناب کا خبر نائے کی اب ذرا آتے ہیں آگے بارت پاکستان کے حوالے سے فٹاپر سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے اسی پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور اب اس اجلاس کے پیش نظر ایک اور اہم اور بڑی دلچسپ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان بعض افتا طور پر جو کلوزنگ سرمنی ہوگی اس میں پاکستان شرکت کرے گا یعنی پاکستان سیو اینٹی ٹیرر مواملے کی جو نشست بھارت کے اندر منقض ہونے جا رہی ہے اس میں کلوزنگ فنکشن میں وہ بازابتہ طور پر شریک ہوں گے نیشنل سیکیورٹی گارڈ اس کو ہوسٹ کریں گے جی ملٹی نیشنل جیٹ مانسیرہ اینٹی ٹیرر دوہزار دو جو فریمورک ہے اس کے پس منظر میں یہ سارا اجلاس جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے اور اب پاکستان کو بازابتہ طور پر دعوت نامہ گیا تھا اور پاکستان نے اگرچہ اپننگ سیشن میں آنے سے معذرت ظاہر کی ہے تاہم اب وہ کلوزنگ سیشن جو ہے کلوزنگ سیرمینی جو ہے تیرہ تاریخ کو آج گیارہ ہے بارہ اور تیرہ تاریخ کو پاکستانی سکوٹ جو ہے وہ بازابتہ طور پر شرکت کرے گا جی اس ایس سیو اینٹی ٹیرر ایکسائز کے اندر جو مانسیرہ کے اندر جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے انٹی ٹیرر ایکسائز جو ہے وہ اس بار جو نیشنل سیکیورٹی گارڈ ہے وہ اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور بازابتہ طور پر ڈپلومانٹک اور آفیچل چینل سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کے تحت یہ جو فنکشن ہونے جا رہا ہے انٹی ٹیرر ایکسائز جو ہو رہی ہیں اس کے کلوزنگ سیرمینی میں اب پاکستان کی طرف سے بازابتہ طور پر جو ہے وہ شرکت ہوگی اور اس کی تصدیق پاکستانی جو مختلف ذراعہ ہے ان کی طرف سے بھی کی گئی ہے ڈپلومانٹک چینل جو پاکستان کے اندر ہیں انہوں نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی ہے چونکہ وار اگنز ٹیرر میں پاکستان کا ایک نمائی رول ہے جی اور ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے کے کاربائیاں آگے بھی بڑے آپس میں تالمیل ہو یہی وجہ ہے کہ جو ڈیلیگیشن ہے وہ اس بار آئے گا اور پاکستان کا جو نیشنل ٹیرر کاؤنٹر ٹیرر سینٹر ہے وہ خیبر پختون کھا اور دیگر علاقوں کے وہاں کے ٹاپ لیڈرز جو ہے ملٹری لیڈر جو ہے وہ اس کلوزنگ سیرمنی میں ضرور آئیں گے جو ایسیو کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور اس بار تیرہ تاریخ کو یہ کلوزنگ ہوگی اور یہ مانا جارہا کہ یہ کافی بڑی پیش رفت ہوگی بھارت پاکستان کے لے کر اگر یہ صحیح سمت میں چلتی ہے فیلال تیرہ تاریخ کا سب کو انتظار رہے گا بھارت پاکستان کے افواج مشکوں کے بعد اب ایک ساتھ اس آخری سیرمنی میں یا جو اختامی تقریب ہے اس میں سامنے آنے جا رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں بات اب ذرا کرتے ہیں جمعہ کشمیر انتظامے کی کارکردگی کی بھی ہی جہاں پر جمعہ کشمیر کے اندر اس سے پہلے کی سب سونے کو نقصان سے بچایا جائے اس کے لیے حکمت عملی ترتیب دینے کی ضرورت تھی لیکن ماضی قریب میں جو اقدامات ریاستی انتظامے کی طرف سے سرکاروں کی طرف سے نظام کی طرف سے اٹھائے گئے اس کا خمیازہ کیسے موجودہ یوٹی کو بھوگتنا پڑ رہا ہے یا آداد و شمار کیا بتاتے ہیں وہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جنگلاتی رکبہ ہو یا وہ علاقے ہو جہاں پر آج کے وقت میں شاید شجرکاری مہین بہت تیزی کے ساتھ چلتی ہے فوٹو سیشن ہوتا ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن خاطرخواہ نتائج اس طریقے سے سامنے نہیں آتے اور کیمپا کے تحت بارہ سالوں میں تقریباً آٹھ سو نبھے کروڑ روپے بھی خرچ کیے گئے اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے کہ کم سے کم یہ جو ڈیفوسٹیشن کا سلسلہ ہے یا جو درختوں کی کٹائی کا سلسلہ ہے اگر کہیں پر ہوتا ہے منصوبوں کے دوران یا کہیں پر بھی کسی حکمت عملی کے تحت تو اس کو ختم کر کے درختوں کا لگانا یا پھر سب سونے کو نقصان سے بچانے کے لیے حکمت عملی ترتیب دے کر کام چلائے جائے لیکن موجودہ وقت میں جب مکشمیر کے اندر کیسے ایک تو وہ حصے جہاں پر آج کے وقت میں شاید زیادہ سب سونے کے بچاؤں کے لیے کام ہونا چاہیے تھا تقریباً 73,994 ایکڑ ایسی زمین ہے ہیکٹر ایسی زمین ہے جہاں پر ایفورسٹیشن ہوئی ہے جہاں پر درخت لگائے گئے ہیں کام ضرور ہوا ہے لیکن 12 برسوں میں یہ جو نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 15,155 ہیکٹرز کا بھی ہے جو فوریسٹ ایریا تھا جنگلاتی رکبہ تھا جس کو ڈائیورٹ کیا گیا یعنی جن ایریا کے اندر کامکاج بھی ہوا باقی چیزیں بھی ہوئیں کچھ منصوبوں کے وجہ سے نقصان ہوا کچھ ایسے کام ہاتھ میں لیے گئے جہاں جنگلات کی کٹائی انتظامیاں کو یا حکومتوں کو کرنی پڑی ماضی قریب میں تقریباً یہ دس بارہ سالوں کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ باؤنڈریز کی جو ستون ہے ان کی تنصیب جہے اس میں کافی تیزی آئی ہے موجودہ وقت میں جس حساب سے یہ تمام چیزیں کہی جاتی ہے کہ تقریباً پانچ چھ سالوں سے ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں کچھ حصوں کے اندر کی بڑے پیمانے پر چاہے وہ فوریسٹ لینڈ ہو گھاس چرائی ہو یا باقی ایریاز ہو وہاں پر سرکار کی طرف سے ایسا منصوبہ بنایا گیا ہے کہ وہاں پر ایفورسٹیشن ہو یا درخت لگائے گیا ہے شجرکاری مہم ہوئی ہے لیکن اس سے پیچھے اگر تھوڑا سا آپ ہٹ کر جائیں گے تو آداد و شمار بتاتے ہیں کہ کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں کیمپا کے تحت یا اس سکیم کے تحت باوجود اس کے وہ خاطر کا نتائج جمہو کشمیر انتظامیہ کو یا سرکار کو نہیں دیکھیں گے جو فورسٹ ایریا کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے یعنی فورسٹ ایریا نون فورسٹ ایریا کے لیے استعمال کیا گیا ہے سرکار کی مجبوریاں بنی ہیں اور یہ سن دوہزار دس گیارہ سے لے کر مارچ دوہزار بائیس تک جو اعداد شمار سامنے آ رہے ہیں ڈیٹ ایس سیونٹی تری تھاؤزن نائن ہنڈڈے نائنٹی فور ہیکٹیرز کو نون فورسٹ پرپس کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور ان سب سے بچنے کے لیے جو صورتحال ہے وہ کیا کچھ ہے اس میں قانون کیا کچھ کہہ رہا ہے سابقہ قانون اور موجودہ قانون میں کیا کچھ فرق ہے اس پر ذرا گفتگو کرتے ہیں کیونکہ ڈیٹیل بات جو ہے وہ سامنے آئی اور یہ اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ حضرت علمدار کشمیر کا بھی فرمان یہی تھا کہ ان پوشتے لیے یعنی ہمارے کھانے پینے کی ویبستہ تب ہی ممکن ہو سکتی ہے جب جنگل ہرے برے رہیں گے اور یہ ہرے برے جنگل ہی ہمارے لیے جو ہے ایک اور ذریعہ بند سکتی ہے کھانے پینے کے لیے یعنی تب ماحلیاتی توازن جو ہے وہ برقرار رہ سکتا ہے لیکن جمہور کشمیر کی صورتحال جو اعداد و شمار آ رہے ہیں ایک طرف سے اس کو اتمنان بخش بھی مانا جارہا ہے لیکن دوسری طرف سے جس طریقے سے بڑے پیمانے پر جنگلات کا کٹاؤ بھی ہوا ہے اور سرکاری اعداد و شمار یہ جو سامنے آ رہے ہیں یہ جو بتا رہے ہیں یہ انتہائی چشم کشا ہے اور اس پر گفتگو کرنا بہت زیادہ ضرور ہے سیدھے چلیں گے سرین اگر ہمارے ساتھ ہلال ہانجوری جوائن کیوں ہلال کیا کچھ یہ پوری ڈیٹیل ہے کہ فورسٹ ایریا ڈائیورٹ کیا گیا کل کتنا رقبہ تھا جو ڈائیورٹ کیا گیا اور ایک بازات طور پر قانون ہمارے پاس ہے سابقہ دور میں بھی تھا موجودہ دور میں بھی ہے کہ جناب آپ نے اگر کچھ ایریا دے دیا فورسٹ کا اب آپ کی مجبوریاں ہیں آپ نے ایریاز کو ڈیولپ کرنا ہے تو یہاں پر کچھ نئے فورسٹ زونز کو بھی قائم کیا جائے اور فورسٹ کے اندر جو جو کٹاؤ ہے یہ کسی بھی قیمت پر متاثر اثر انداز نہ ہو اس کو کس طریقے سے فریم اپ کیا گیا اور یہ جو اعداد و شمار آپ کے پاس ہے کیا کچھ کہہ رہے ہیں دیکھیں گورن اعداد و شمار یہی بتا رہے ہیں ہیٹیئر جنگلاتی ارازی جمہو کے اندر یا جمہو بیلٹ کے اندر ڈائیورٹ کی گئی ہے لیکن اس کے اگینس میں ان پی وی کے تحت رہے پر ہزار ناؤ سو چرانوے ہیٹیئر زمین پر فورسٹ لیشن ہوئی ہے نئے پیڑ پودے لگائے گئے ہیں حالانکہ ایک مو اچھا ہے حالانکہ دو ہزار دس گیارہ کے بعد سے ابھی تک کا جو یہ ڈیٹا دیا گیا ہے اس کے مطابق جب ہم کمپریزن میں دیکھتے ہیں تو اس کے کوئی شک نہیں کہ یہ اعداد و شمار پیکٹری کے اور ایک قدم جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں لیکن سال دو ہزار دس گیارہ تک جو ڈیمیج ہمارے جنگلات کو ہوا ہے وہ اس کو معاقنا ہم کہیں گے کہ یہ بلکل ہمارے حد اختیار سے دور ہے کیونکہ اس قدر ہمارے جنگلات کا ڈیمیج ہوا ہے دیپارٹمنٹ چاہے وہ محکمہ جنگلات ہو جمعکشمی سرکار ہو مرکزی سرکار ہو ان کی جانب سے اگرچہ اس طرح کی کمپریزن میں یہ ڈیٹا دکھائے جا رہی ہیں اگرچہ یہ پر اتمنان ہے لیکن جتنا ڈیمیج آج تک ہمارے جنگلات کو ہوا ہے اس کی برپائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے کسی بھی زون میں نئے نئے فورسٹ ایریاز کو کریٹ کیا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو وہ نئے فورسٹ ایریاز نہیں ہیں وہ نئے زون نہیں ہیں بلکہ وہ پرانے وہ علاقے ہیں جنہیں ڈیمیج ہوا ہے اور اس کی کمپنسیشن کبھی نہیں ہوئی ہے اور کمپنسیشن کے لیے ابھی بھی بہت سارے علاقے آئیتے ہیں جہاں کی نشان بھی کی گئی ہے لیکن وہاں پر اپورسٹیشن کی کوشش نہیں ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ ایک سالوں سے جنگلات کی اہمیت اور افاظیت کو سمجھتے ہوئے فورسٹ ریک بنیادوں پر اپورسٹیشن کی گئی ہے حالانکہ یہ گلوپل نیول پر ایک کیمپین چلائی گئی ہے اور اس گلوپل نیول کی کیمپین میں جمہو کشمیر بھی ہندوستان بھی حصہ بنا ہے اور اس حصے کے تحت یہاں پر بھی کسی حد تک اس کام کو سپیڑ اپ کیا گیا ہے لیکن یہ کہنا کہ جتنا نقصان ہمارے جنگلات کو آج تک ہوا ہے اس کی مکمل پر پائی ہوئی ہے یہ حقائق سے کو سدور ہے اچھا یہ جو اعداد شمار سامنے آ رہے ہیں فورسٹ دپارٹمنٹ کی طرف سے ان کا ماننا کہ جو جناب ہم اگر ہم کہیں پر پیڈ کارتے بھی ہیں زمین کو لیتے بھی ہیں تو اس کے ڈبل میں ہم کام کرتے ہیں اور ابھی جو اعداد شمار آئے ہیں کہ تیس ہزار تین سو دس ہیکٹیر پر کمپنسیٹری افورسٹریشن ٹارگیٹ جو ہے وہ ڈبل ایریا کے اندر کر دیا گیا اگر تیس تھا تو یہ سیونٹی تری تھاوزن نائن نائنڈ نائنڈ نائنٹی فور ہیکٹیرز پر جو ہے وہ کر دیا گیا مارس دوہزار بائیس تک اور اس پر جو ہے پیڑ پودے بھی جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اکیس لاکھ سے زیادہ پیڑ جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اور ایف سی اے کے پاس جو لگاتار کیس سے ان پر بھی نظر رکھی جاری ہے اور کیمپا جو ایک میجر کمپوننٹ اس میں ہے اگر ہم اس کے عداد و شمار کو بھی دکھتے ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ دکھا رہا ہے کہ جناب جو کام فورسٹ کا تھا فورسٹ احسن طریقے سے کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو شکایتیں ہیں وہ کس حد تک ہم صحیح اور درست مانے گراؤنڈ پر بلکل شکایتیں ہیں کیونکہ جو نمبرات دے جا رہی ہیں لانکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں نئے نئے فوضے لگائے گئے ہیں پیڈ لگائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہیٹیر آرادی کو فورسٹ کیا گیا ہے اس میں کمبش جو ہیں شکایتیں آ رہی ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گارمنٹ پر کام بھی ہوا ہے اور اس طرح سے نئے جو پلانٹیشن ہے وہ ہوئی بھی بلے ہی اس میں کچھ کمی پیشی ہو نمبرات کو لے کر لیکن کام ہوا ہے اور جو دیٹا دیا گیا ہے یہ میں اس سے پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ کمپریزن میں اگرچن کچھ سالوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے نائنٹی نائنٹی سیون سے دے کر یا دوہزار گیارہ کے بعد جب ہم یہ دیٹا دیکھتے ہیں اس میں کمپریزن لی جتنا ڈیمیج ہوا ہے اس سے کئی زیادہ ایفورسٹریشن ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے جو ڈیمیج ہوا ہے اس کی برپائی ابھی تک نہیں ہوئی یہ میرا پوائنٹ ہے کیونکہ اس وقت ان جنگلات کی طرف اس ایفورسٹریشن کی طرف نئی پیڑ پودے لگانے کی طرف کوئی سرکار کی جنہ سے کوئی دھیان نہیں تھا جبکہ اس دوران سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے ہمارے جنگلات کو ہوا ہے تو اس طرح سے جنگلات ہمارے پاس تھے آج سے سو سال پہلے جنگلات ہمارے پاس تھے ابھی بھی جو کافی کام سپیڈ اپ کرنے کے باوجود پاسٹریک بنیادوں پر اپورسٹریشن مہین چلانے کے باوجود بھی وہ سو سال پہلے جنگلات ہمارے پاس دستیاب نہیں ہیں بہت شکریہ جی ہلال ہمارے ساتھ جائنگ کرنے کے لیے یہ تھی بات جنگلات کی کیونکہ سرکار کا دعویٰ ہے کہ جناب جو زمین ڈائیورٹ کی گئی ہے اس سے زیادہ زمین پر ہم نے جی جنگل نیا قائم کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ اس طریقے کا ہے all is good تو پھر شہر شرابہ کیوں ہے جو عوام ہے وہ نالا کیونے انجیوز سوال کیوں اٹھا رہے ہیں اور آٹی ہے اس کا خلاصہ کچھ اور بھی کیونے بہرحال سرکاری عداد شمار بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے فورسٹ کنزرویشن ایکٹ اور دیگر قانونوں کا حوالہ بھی دیا گیا ہے اس پوری خبر کے اندر تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یا ہماری آپشنل ایب سائٹ پر ضرور آئیے گا وہاں پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بڑھتے ہیں جی آگے ذرا آپ کو آسف رشید بتائیں گے کہ کس طریقے سے جمعہ کشویر کے اندر ایک اور اہم اور بڑی کاروائی کی گئی ہے اور یہ کاروائی نسی سی ای بیل کی طرف سے کی گئی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ جبری طور پر مزدوری کرنے کے خلاف قانون کی دجیا مکھیری گئی تھی اور اب بازارتہ طور پر قانون نافذ کرنے والے ایداروں نے کاروائی کی ہے بلکل ایک کمیٹی یا ایدارہ کہہ لیجئے اس کے لئے کام کرتا ہے خصوصی طور پر نیشنل کیمپین کمیٹی فور ایرادیکیشن آف بانڈیڈ لیور جن کو ایک طرح سے بندوہ مزدور کہا جا سکتا ہے زور زبردستی کر کے مختلف حصو کے اندر جن لوگوں سے کام کرائے جا رہا تھا پہلے تو ایسے لوگ جو جمہو کشمیر مختلف ریاستوں سے پہنچے تھے ان میں ہریانہ ہے مغربی بنگال ہے اتر پردیش ہے بیہار ہے جو کام کاج کی تلاش میں جمہو کشمیر پہنچے تھے آئیستہ آئیستہ کام شروع کیا بیہاری دار مزدور بنے پھر ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا شروع ہوئے اور تازہ ترین تفصیلات کے مطابق بندوہ مزدوری کے خاتمے کے لیے جو قومی مہم کمیٹی ہے اس کے آداد و شمار کو اگر صحیح مانا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ قزشتہ بارہ برسوں کے دوران جمہو کشمیر میں جہاں پر اینٹ کے بھٹوں پر کام کرنے والے جو پانچ ہزار بندوہ مزدور تھے جن میں سے پانچ ہزار خواتین کو بچایا گیا ہے پانچ ہزار ایسے بندوہ مزدور تھے ان میں سے خواتین کو بھی ریسکیو کیا گیا ہے بچایا گیا ہے ان حصوں کے اندر جہاں پر ان سے کام تو شروعاتی دور میں لیا گیا جائے ان کے مجبوری تھی لیکن بعد میں انہیں یہاں سے کسی بھی طریقے سے چھٹکارہ نہیں ملا اور زور زبردستی کے بنا پر ان سے کام لیا جاتا رہا یہ ہنرمن مزدور یا یہ جو کمیٹی بتاتی ہے کہ مزدور ہیں زیادہ تر مختلف اسوں کے اندر جو زری زمینے ہیں وہاں پر کام کرتے ہوئے نظر آتے تھے یا پھر اینٹ بھٹو کے کاروبار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جن جن ایریاز کے اندر اینٹ بھٹو کا کاروبار ہوتا وہاں پر جو چھتیس گھڑ مغربی بنگال اتر پردیش اور بہار یا باقی حصوں سے اپنے خاندانوں کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج کی تلاش میں مرکز کے زیر انتظام جمہو کشمیر یا سابقہ ریاست میں پہنچے تھے پنجاب کے کچھ لوگ بھی تھے جمہو کے کچھ علاقوں میں تھے لیکن جب آج آدھا دوشمار سامنے آئے تو پتہ چلا کہ پانچ ہزار سے زیادہ ایسے لوگ تھے جو بندوہ مزدور تھے جو کام کرنا شروعاتی دور میں تو کیا اس کے بعد اگر ہو سکتا ہے اپنی خواہش کے مطابق چھوڑنا بھی چاہ رہے ہوں لیکن ان کو نہیں چھوڑنے دیا گیا اب ان میں بیشتر ایسے لوگ ہیں جو مختلف ریاستوں سے تھے لیکن سب سے زیادہ ایسے کام کرنے والے برکلنز کے اندر یا اینڈ بھٹو کا کاروبار جہاں جہاں ہوتا ہے وہاں اپنے روزی روٹی ہے کسی طریقے سے کماتے تھے کام کاج وہاں کرتے تھے اور اس کمیٹی کے آدھا دوشمار کو مزید جب ہم کھنگالتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نئی دلی سے جب جب چونکہ مختلف انجیوز کے آدھا دوشمار بھی سامنے آئے وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ جو بانڈڈ لیپرز ہیں جو مکشمیر کے اندر یا جو بندوہ مزدور ہیں ان کی طرف سے نئی دلی سے بھی کام کیا گیا اور انہوں نے ان تمام لوگوں کے ساتھ بات کی ملاقات کی اور اس کے بعد ان کی جیٹیلز رینے کے بعد وہ ان کنسرڈ اداروں تک پہنچے جہاں جہاں پر یہ لوگ کام کرتے تھے ان کو بچا کر باہر لائیا گیا ہمارے ساتھ اسی پر مزید تفصیلات کے لیے گلستان نیوز رمائدہ ساحل اقبال سرنگر سے ہیں ساحل کیا کچھ مزید تفصیلات ہیں یہ جو نیشنل کیمپین کمیٹی ہے فور ایرادکیشن آف بانڈیڈ لیبر ان سی سی ای بی ایل ڈیٹیل میں مزید کیا بتاتی ہیں پانچ ہزار لوگوں کے علاوہ جن کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو چھڑایا گیا ہے جو مختلف حصوں کے اندر بندوہ مزدور بنائے گئے تھے بلکل آسف آپ کو میں بتا دو کہ جس طرح سے آپ نے کمپین کا نام دیا ہے نیشنل کمپین کمیٹی فارد بی ایرادکیشن آف بانڈیڈ لیبر تو انہوں نے یہ دعوہ کیا ہے کہ برمو کشمیر میں پچھلے بارہ سالوں سے انہوں نے کاریمن پانچ ہزار ایسے بانڈڈ جو مزدور ہیں انہیں رسکیو کیا ہے برمو کشمیر سے یہاں پر بات لیے تامیہ آتی ہے کہ آپ کے لیے جو بانڈیڈ لیبر ہیں یہ کوند ہیں اور کہاں سے ہاتے ہیں تو اس پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو بانڈیڈ لیبر وہ لوگ ہوتی ہیں جن کے پاس اپنی جو ہے کوئی ضروری زمین نہیں ہوتی ہے جس کے چلتے ہیں انہیں اپنے جو علاقالیات کھوٹے ہیں وہاں پر انہیں مردوری کی وہ شراحیت وہ نہیں ہوتی ہے جس کے چلتے ہیں وہ بجمور ہو جاتے ہیں باقی ایرادکو میں مائیگریٹ کرنے کے لیے اور موسٹ اپنے جو ہے جو ہے اوٹر پردیش یا چھتیز ورد حریانہ سے جو ہے جمو کشمیر حریانہ یا پنجا پروک کرتے ہیں تو یہ لوگ اس گل سے کرتے ہیں کہ وہاں ڈالکا ہے وہ اچھی خاصی جو ہے جو ہے اچھی خاصی ملیں گے جس پر وہ اپنا کام کار کرتے ہیں اور پوری فیملی جو ہے ہی مائیگریٹ کرتی ہے اور موسٹ اپنے جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ ایجنٹس رہاں لائے ہیں ان ریاستوں میں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ وہاں چھتا جو ہے آپ کو آپ کی خاصی ملیں گے لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے اور ان لوگوں کو برک مالکان خاصی برک مالکان کے پاس دیکھا جیا ہے کہ برک مالکان کو دیکھنیا جاتا ہے چہاں پر وہ آجتا آجتا باندور کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بانڈیگ لیگل کر جاتے ہیں بانڈیگ اس لحاظتے کہ انہیں کی رسکشنز زیادت ہوتے رسکشنز کافی جاتا ان سے حمار جاتے ہیں ان کی مومنز کو رسکش کیا جاتا ہے اور ان کی مومنز کو مانٹر کیا جاتا ہے اس فرق ہی بھی گیا ہے کہ اگر یہ لوگ چھو لے برک مالکان کے پاس کام کرتے ہیں ان کا اپنی بیمار پڑ جاتا ہے اس لکھو بندی کو لیکی سامنڈیگ لگے بانڈیگ لگوں کو اور باقی لوگ ان کو لگتا ہوتا ہوتا ہے اس لکھو برک مالکان کے پاس کام کرنا بڑتا ہے تب تک جب تک نبو بواقس آ جائیں گے اس لی بکی جاتا ہے کہ انہیں در رہتا ہے بس مال خان کو اس بات کا در رہتا ہے اور اگر وہ لوگ کسی دوسری کام کو کرتے ہیں اور لوگ کسی دوسری کام کو پرپا کرتے ہیں تو وہ ہی مچے کرنے ہوگید اور اس کے علاوہ آپ کو بزاعتا ہوں کہ جو لوگ کسی دوسری کام برکس لنس میں کام کتے ہیں وہاں پر باتے کام نہیں کتے ہیں بلکہ ان کی اورتی پر کام کروایا جاتا ہے اور ان کے جو اندرلی جو بچے ہوتے ہیں ان سے بھی کام کرویا جاتا ہے پہلے یہ سائل بڑا یہ امپورٹن یہ جو پانچ ہزار کی فگر جاری کی ہے اس اسٹیشن ہے ان کا ماننا کہ پنچ رجوری نوشیرہ سامبا کٹوا جمہو اور وادی کشمید کے کئی ازلاق کے اندر جہاں پر اینڈ بٹھوں کے اندر یہ لوگ کام کرے تھے ان کے نوزائد بچے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں پر رکھے گئے تھے اور ان پر سختی کی جاری تھی اور انہیں جبرن وہاں رکھا گیا ایک تو اس کا انہوں نے خود خلاصہ کیا ہے دوسرا ان کا یہ بھی ماننا کہ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن اور پولیس کئی بار ہمیں مدد کرنا چاہتی ہے لیکن کئی بار وہ ناکام بھی ہوتی ہے کیونکہ پریشیرز رہتی ہے تیسری بڑی بات جو اپنے ہی بیان میں ان کا یہ آیا ہے کہ جناب بازابطہ طور پر ایک کمیشن ہے نیشنل کمیشن جو ہے ہیومن ریٹس کمیشن اور دیگر ادارے جو ہیں ان کو ان کی بازیابی کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے جو وہ لڑنا ہوگا کیونکہ ان کو کافی میگر پیسہ دیا جا رہا ہے تو جب ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو چیک کرتے ہیں جمہو کشمی کے بریک کلنز پر دیکھتے ہیں یا اس طریقے کی انڈسٹری کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں تو واقعتاً تو بڑی حالات ان کے بڑے عجیب رہتے ہیں اس طریقے سے وہ رہتے ہیں ایک ٹین کا شیڈ ہوتا ہے وہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے اور کنٹینیویسلی وہاں پر وہ کام کرتے رہتے ہیں اور انہی کے ذمہیں سب کچھ رکھا جاتا ہے وہاں پر اور پیسہ کتنا آتا ہوگا ان کے ہاتھ میں شاید اس خبر کے آنے کے بعد سب چیزیں آہستہ آہستہ کر کے کلیر ہو رہی ہیں بلکل گفر آپ کو بھی بتا دو کہ اس سے بھی بری حالت ہے جسد رہا تو انہی نے اپنے بیعہ میں بتایا ہے اگر ہم ذمینی طور پر دیکھیں تو اس سے بھی بری حالت دیکھنے کو ملد رہی ہیں اور انگری قرنس میں کہ ساتھ ساتھ اگر دموکشمی کے ہم بات کرے تو یہاں پر ایک اور محقیت دیکھنے کو ملد رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اب جو ہے پوشلی دیکھ ملد ہی ملوائے گا اور عام طور پر ہم سنگنز پر دیکھتے ہیں اپنی زیادہ بھندار دیکھیں بچوں کی اور بہت زیادہ لوگوں کو تنگ بھی کرتے نظر آتے ہیں اور اس پر جو ہے اس ارگنیزیشن کی کنگینی میں ہوتا ہے کہ جب ہی انہوں نے کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو وہاں سے بڑھ جانے کی تو وہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا گرسک ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انتظامیں بھی پریشن میں آجاتی ہیں پولیس بھی تاپنی دیتی ہے اور جونٹو کر کے وہ ان کو ریکیو کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی انہیں ایک سرکیٹیٹ بھی چاندیے ہوتا ہے جو ریلی سرکیٹیٹ ہوتا ہے جو کہ ارگرسٹک ملشک دیتا ہے بڑا امپورٹن رول تو یہاں پر لیبر کمیشنر آفس کا بھی بنتا ہے لیبر کمیشنری کا بنتا ہے جو شاید اپنے دفتروں سے شاید ہی کبھی باہر آتے ہو اور اس طریقے کہ کارخانوں کے اندر جا رہے ہو جہاں پر وہ دیکھیں گے جو غیریاستی مزدور آ رہے ہیں یہ کس قسم پرسی کے شکار ہے یا جو صورتحال مزدوروں کی ہونی چاہیے تھی جو عجرت انہیں ملنی چاہیے تھی کیا معقول اور مناسب عجرت انہیں مل رہی ہیں کیا مناسب ٹائم پر ان کو چھٹیاں مل رہی ہیں وہاں پر بھی تو یہ حساس ادارہ جنہیں کافی بہت پہلے جاگنا چاہیے تو وہ ابھی تک بھی کہیں اتنا فعل اور متحرک نظر نہیں آیا اب بلکل بہت ہے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو کمیشنر یا اس طرح کی جو ادارے ہیں وہ بلکل جمو کشمیر کے بات کرے تو بلکل گہ رہی ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں اور بلکل بھی انہیں اس بات کا انگانہ نہیں ہے کہ کس طرح سے یہاں پر وائلیشن ہو رہی ہے اور خاص طور پر جو بچوں کے ساتھ جو جوڑے کوئی جو پنزیمیں ہوتی ہیں وہ بھی تائمیں بکھائے ہوئے ہیں بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ ساہل جوئن کرنے کے لئے ساہل اقبال ہمارے ساتھ جوئن کی ہوئے تھے سری نگر سے فیلال چھوٹا سا بریک ہوگا ہے یہاں پر بریک کے اس پار آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ انجینئر فورس کی کاروائی کام پر ہونی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ایک اہم آرڈر آ جاری ہونا ہے وہ آرڈر کیا کچھ ہو سکتا ہے اس پر بھی گپتگو کریں گے مزیر عظم صاحب اگر گجرات کے اندر ہے لیکن بات جمہو کشمیر کی ہوئی ہے اس پر بھی گپتگو ہوگی اور بات ذرا ہیلیکاپٹر سروس کی بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مرحلہ وار طریقے سے اب کیا کچھ مرکزی حکومت جمہو کشمیر کے اندر کرنے جاری ہے چھوٹا سابر موسیقی